موسیقی موسیقی کرونا پوری دنیا کے لیے چیلنج ترقی پذیر ممالک کے پاس وسائل کم بھوک اور بیماری سے لڑنے کے لیے پیسہ نہیں لاؤگ ڈاؤن کے باعث معاشی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے عالمی ادارے اور راہنما صورتحال سے نمٹنے کے لیے لاح عمل تشکیل دیں وزیر آزم عمران خان کا ویڈیو پیغام قرضوں میں ریلیف کی اپی وزیر آزم کی زیر صدارت علیہ سطح کا اچلاس کرونا کی صورتحال اور اوپ خام کے اقدامات پر خور سنتی اور معاشی سرکرمیوں کی روانی کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال وزیر آزم عمران خان سے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال وزنس کمیونٹی اور عوام کے لیے مختلف پیکجز پر بھی مشابرت ملک بھر میں کرونا سے اب تک اکیانوے امباد مریضوں کی مچموعی تعداد پانچ ہزار دو سو تیس تک پہنچ گئی پنجاب میں دو ہزار چار سو چانچ سٹ سندھ ایک ہزار چار سو گیارہ خیبر پختونخواہ سات سو چوالیس اور بلوچستان میں دو سو اٹھائیس افراد متاثر آنے والے دنوں میں کرونا سے شرعہ اموات میں اضافے کا خدشہ فرنٹ لائن ورکرز این نائنٹی فائیو ماسک کے زیادہ حق دار احتیاطی تدابیر ہی کرونا سے بچاؤ کا واحد راستہ ہیں زفر مرزا کراچی میں کرونا کا پھیلا اور روپنے کے لیے سیل علاقوں میں دکانے سب دست سے تین بجھ تک کھولنے کی اجازت دودھ پروش راہ تارڈ بجھے تک کاروبار کر سکیں گے ایک گھر کا ایک فرد شناختی کارٹ لے کر ضروری اشیاء خریدے جا سکے گا پولیس حقام اگر آپ لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں ہنڈے پر سے مند کر دیتے ہیں تو بھوک سے اس سے کئی لاکھ لوگ مر جائیں گے ان کا آپ نے کیا کیا ڈیلی ویجیز والا کہاں جائے گا ایک ہسپتال نہیں ہے جس میں وینٹی لیٹر لگاؤ ایک ہسپتال ہو بنا لیتے آپ پارہ سال میں ایسا یہ تو کرونا تو آج آیا ہے نا پہلے تو نہیں آیا تھا اور آپ اوپر سے کرتیس کر رہے ہیں اس حکومت کی جو کوئی پندرہ اٹھارہ مینے ہوئے آنگے اور جو کام ٹھیک کر رہی ہے سائن سرکار کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں نا اہلی کی وجہ سے کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں پیسل وابڑا کی تنقید مراد علی شاہ صرف تماشا کر رہے ہیں علی زیدی کا انظام فرداز شمیم نقوی کا صوبے میں اوپی ڈیز کھولنے کا مطالبہ سندھ حکومت نے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا پیسہ کہاں جا رہا ہے مراد سعید کا سوال مفاقی وزراء صاحبان اللہ ان کو کرونا وائرس سے بچائے لیکن اس وقت وہ رونا وائرس ان کو لگ چکا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جن کے پیسے انہوں نے دینے تھے اب وہی پیسے دیے جا رہے ہیں دادو میں پکڑے گئے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تندو محمد خان میں پکڑے جانے والے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وپا کی وزراء رونا وائرس میں مبتلا الزام تراشی بے بنیاد ہے ناصر شاہ کا جواب سعید غنی کی احساس ریلیف کے تحت رکم کی تقسیم کے دریقہ کار پر تنقید امران خان کرونا سے نمٹنے کے بجائے سوبوں سے لڑنے میں مصروف وزراء لوگوں کو لاکڈاؤن کی خلاف ورسی پر اکسا رہے ہیں مولا بخش چانڈیو کا رتے عمل پنجاب میں بھی لاکڈاؤن برقرار شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے پولس کے ناکے لاہور میں نوہ کوٹ گلشن راوی مغل پورا ریلوے کالونی سمیت کئی علاقے سی پنجاب میں لاہور گچاوالا کچھ راک راولپنڈی اور چہلن کرونا سے متاثر ان علاقوں میں لاکڈاؤن میں لرمی نہیں ہوگی عوام گھروں میں رہ کر حکومت کا ساتھیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی افیق مستر ہسپتال ملتان کے تیرہ ڈاکٹرز میں کرونا کی تصدیق پاکستان میڈیکل اسوسییشن کا فوری طور پر نئے ڈاکٹرز کی تائناتی متاثرین کے اہل خانہ کے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ نشتر اسپتال ملتان کے ڈاکٹرز میں کرونا کی تصدیق کی خبریں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب تجریح بنیادوں پر حفاظتی سامان کی فراہمی کی ہدایت یہ انداد بہت ہی مجبور لوگوں کے لیے ہے دہاری دار طبقے کے لیے ہے جب تک آپ کو تاریخ والا پیمنٹ کا میسج نہ آئے گھر سے نہ نکلیں کچھ صوبوں میں کٹوتی پیسوں کی ہو رہی ہے بدنوان اناثر کو بہت ہی سخت میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا مشکل وقت میں حکومت عوام کے ساتھ جن لوگوں کو احساس ریلیف پروگرام کا میسج نہیں ملا وہ انتظار کریں بدنوان اناثر سے سختی سے نمٹا جائے گا ڈاکٹر سانیا نشتر کی پریفی عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا حکومت کی ذمہ داری اپوزیشن ادا کر رہی ہے نون لیگی ارکان اسمبلی گلی محلوں میں جا کر مستحقین کو امداد پہنچائیں شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب بلدیاتی اداروں کی فوری بحالی کا بھی مطالبہ اپوزیشن سیاسی دکانداری چمکا کر قومی اکچہتی کو نقصان پہنچا رہی ہے وزیراعظم نے غریبوں کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اندادی پیکج دیا پہلے مرحلے میں دس ہزار خاندانوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے گورنر پنجاب کی ٹوپارٹک سنگھ میں گفتگو پی ٹی آئے رہنما عبدالعلیم خان کو دوبارہ پنجاب کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ آج شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی اپنی پیاروں کا خیال دکھیں گھر میں زیادہ رکھنا ہے اس مبانک کے پیچھے ہاتھ دھوکر بننا ہے ستے ہوم، ستے سیف، واش اے ہنس اور مینٹین اے دسٹنس ہاتھ دھوئے، گھروں میں رکھے، میں فوز رہے ہیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں احتیاط کریں گھر میں رہیں سماجی فاصلہ ہی کھرونہ سے بجاؤ کا واحد راستہ ضروری بات سب تک پہنچائیں اپنا پیغام ہمیں بھیچوائیں ورٹس اپ نمبر آپ کی سکرین پر سات سو سنتیس افرات حلاق مجموعی تعداد دس ہزار سے تجاوز وزیراعظم بوریس جانسن کی طبیعت سنبھل گئی اسپتال سے گھر منتقل فیلحال حکومتی امور نہیں سنبھالیں گے کرونا بے قابو سعودی عرب میں مزید سات اموات کرفیو میں غیر معاینہ مدت تک توسی شاہ سلمان نے منظوری دے دی ریاض سمیت تمام بڑے شہر مکمل باند اور بیٹے کو تنخواہ نہ ملنے پر ماں غصے میں آگئی فیصل آباد کے لاکے غلام محمد آباد میں خاتون کی پیزہ شاہ پر توڑ پھوڑ شیشے توڑ ڈالے ملازمین کو مارتی پولیس سے ہاتھ ہپائی بیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کو ایک طرف کرونا کی وبا پر قابو پانے کا چیلنج ذرپیش ہے تو دوسری جانب لاک ڈاؤن کے باعث عوام کو بھوک سے بچانے کا مسئلہ بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالمی برادری کے نام پیغام میں انہوں نے ترقی پذیر ممالک کے لیے کرسوں میں ریلیف کے پاکچ کی اپیل بھی کی دوسری جانبا اور یہ ملہیں ملک عمل کے لیے کم دور کی طور پر کے بارے انتظر کے لیے ہمارے کو ایز بہت دسائی технологی ایک رفضا 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 کی وہ 2.2 تلسل کے لئے آئے جا جہاں کی ملک عمل جاہاں رفضا ہے آپ کو اس 3 بلیونی رفضا کی ایسا ہمارے لیٹھنے ملک رفضا کی وضیمی ایسا سبا کی اُسامنے وزیر آزم سے مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کی ملاقات ہوئی ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ دیا گیا امران خان سے حفیز شیخ کی بنی گالا سیکریٹریٹ میں ملاقات ہوئی کرونا کی موجودہ صورتحال میں ملکی معیشت کا جائزہ لیا گیا مشیر خزانہ نے موجودہ صورتحال میں معاشی آداد و شمار اور مختلف پیکجز پر بریفنگ دی وزیر آزم کو حکومت کی جانب سے کاروباری کمیونٹی س ایم ایز اور عوام کو دی جانے والی مراعات اور ریلیف پیکجز سے متعلق عمل درامت پر بھی بتایا گیا عوام کو احساس کیش ٹرانسفر پروگرام پر بھی بریفنگ دی گئی ادھر وزیر آزم کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس بھی ہوا جس میں کرونا کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں وفاقی وصرہ اور معاونین خصوصی شریک ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے آلہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے نشست میں معجودہ صورتحال روک تھام کے لیگ دامات پر غور کیا گیا سنتوں اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے متعلق حکمت عملی اور مستقبل کے لاحے عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا عالمی بینک نے کرونا وبا کے پاکستان پر منفی اثرات کے حوالے سے رسک ریپورٹ میں کہا ہے کہ ترقی کی کم رفتار کرزوں کے بوجھ پڑھنے کے باوجود حکومت کی اولین ترجیح کم آمدنی والے طبقے کا ریلیف ہونا چاہیے اس لاحات سے پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بھی بن سکتا ہے ریپورٹ میں ایسا بھی کہا گیا کہا گیا ہے کہ روان سال پاکستان کی شرع نمو منفی ایک اشاریہ تین فیصد رہنے کا خدشہ ہے بجٹ خسارہ آٹھ اشاریہ سات سے نو اشاریہ پانچ تک پہنچ سکتا ہے معیشت نہض ایک فیصد بڑھے گی سرمایہ کاری کا حجم کم ہونے سے ڈالر کی قدر بڑھے گی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوست ملک چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے کرزے واپس کرنے میں بھی مشکلات پیش آئیں گی کرونا وائرس سے جڑی تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو تیس تک پہنچ چکی ہے ملک بھر میں اکانوے افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں پنجاب میں دو ہزار چار سو چونسٹھ سندھ میں ایک ہزار چار سو گیارہ افراد متاثر ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں سات سو چوالس اور بلوچستان میں دو سو اٹھائیس شہری وائرس کا شکار ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں دو سو چوبیس اسلام آباد میں ایک سو انیس اور آزاد کشمیر میں چالیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور کرونا وائرس سے سہتیاب مریضوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اب تک ایک ہزار اٹھائیس افراد ندرست ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں سندھ میں تین سو نواسی مریض ریکاور ہوئے ہیں میو اسپتال لاہور سے سات غیر ملکیوں سمیت گیارہ مریض ڈسچارچ ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان کرنٹینہ سے ایک سو پچھتر مریض سہتیاب ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان کرنٹینہ میں اب چوہتر زائرین رہ گئے ہیں بلوچستان کی بات کریں تو یہاں پر ایک سو تئیس افراد مکمل طور پر صحت مند ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں مزید تین افراد صحت یاب ہوئے ہیں قومی رابطہ کمیٹی کا اہم اشلاس ساچ ہوگا جس میں کرونا وبا کے پھیلاو کو رکنے کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں سوبو نے بھی اپنی سفارشات بھیجوا دی ہیں کرونا وبا کس حد تک کنٹرول میں لوگ ڈاؤن میں نرمی یا مزید سختی سندر و بلوچستان کے وزرائے علا کی مشاورت پنجاب نے بھی سفارشات تیار کر لیں پیر کو قومی رابطہ کمیٹی کے اہم فیصلے متوقع سنتے کھولنے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا چارہ صوبہ کے وزرائے علا ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوں گے وفاقی وزراء، ازاد کشمیر کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلا اسکری حکام، معاونین اور چیرمن انڈی ایم میں شریک ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پنجاب حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن میں دس روز کی توسیح، کچھ کاروباری اداروں کو مخصوص اوقات میں کام کرنے کی اجازت کے حوالے سے سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کے مطالبے کا بھی جائزہ لیا جائے گا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اتفاق کے رائے سے صورتحال کے تناظر میں آئندہ کا لائے عمل تیہ کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں تعمیراتی شعبہ سے وبستہ سنتے کھولنے اور سمان برامت کرنے والی بڑی سنتے کھولنے کے معاملے پر بھی اہم فیصلہ کیا جائے گا دوسری طرف وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر علیہ بلوچستان جام کمال سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور وبا پر قابو پانے کے لیے سخت لاک ڈاؤن کی تجویز دی ہے خبر یہ بھی ہے کہ لاہور کے علاقے سکندریہ کالونی میں مزید انیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے مریضوں میں اضافے کے بعد شہر کے مزید کئی علاقے سیل کر دیئے گئے ہیں